بسم اللہ الرحمن الرحیم حضروں اور بھائیوں بلشتہ دو ہفتوں سے ہمارا حضرت عقوبہ کرسکتیر رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر بارو رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کچھ حصے کچھ مختصر باردیک کی عوال سامنے آ رہی ہیں اور یہ حضرت صحابہ میں سب سے افضل نہیں صحابہ میں دیکھتی بھائی اور یہ حالات اس لئے بیان کیا جانے میں کہ ایک تو نیک نیبق نفوس نفسیہ کبارک نفوس ان کی دردیت رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی تھی اور بھی جو نے چاہتی ساری کے باق پہ اور اسلام کے لئے اپنی جان اور مان اور لگانے کے لئے جو خدمات بیشتی ہیں خیافت تک اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اور اس کا کوئی دوسرا اس کا دہونا نہیں موجود نہیں ہو سکتا ان نیبق نفوس کی حد تلوصہ حد تل افقاد جہاں تک امجھے ہو سکے ان نفوس کی اندباع اور ان کے اشیق ادب پر جلے گیا اور آپ کو کوشش کرنی جائے لیے یہ ہے آپ نے نام لے کر فرمایا تھا کہ میرے ابو بک روما ان کی تم ادباع کرو ان کے جو روصاب یا روصاب کو سن کر خود اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ان روصاب کو افتیار کرنے کی ان میں ضرورت ہے اس لئے میان بھی اجاب ورنہ اخصول اس کا حدہ ہے کہ مصلے پہنشرے کے اندر نوجوانوں کا عالمی اور آج ان کو اگر پچھا جائے کہ خلقہ رسیلی دو ہیں خوش نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باردِ مخترمہ کا نام کیا ہے خوش نہیں مال باردِ مخترمہ کا نام کیا ہے خوش نہیں مال کتنی اہلیاں خبارت آپ کی آتی ہیں کتنی تھی خوش نہیں مال کتنے حرمان کتنی دیدیاں سب بول جاؤں اس لئے بہتر یہی سمجھا گیا کہ خوش نکل خالان مہرخال سامنے آئے ترچی تھی انہیں مختصر وقت میں انہیں قدروں کے اللہ کے میں قدروں کے حالات تصیلت تہیرینی کا سکتے تہاں سنائے جا سکتے کھنی سیدنا عمر رضی اللہ کے دور خلافہ جب ختم ہوا آپ نے سنا تھا نس سال آپ نے خلافت کی اس کے پاس جب بنیعہ سے انسانی لوگ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ سے لوگوں نے اسرار کیا کہ حضرت عمر کے پاک خلیفہ مقرر کی آنکھ پسکی کیا گیا نباز فضل کے لئے جا رہے ایک پاک سی خلاف نے آنکھ کے اوپر کے خلیف تھوک دیا اور اسی حالت میں آنکھ گر گئے حضرت عمر رحمہ رضی اللہ موضوع نے کہا رحمہ تو تھا بات اللہ اور اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ کی حالت نگر بہت جاندہ تو کہتے کہ نماز اس شخص کا اسلام میں کوئی حق نہیں کوئی حصہ نہیں جو نماز تا پڑتا نماز کا وقت ہو گیا گھر میں ہو شکریہ جو دودھ ڈالا جاتا تھا پیٹ کے واسطے سے فاہ آ اسی میں شہید ہو گئے ان دنوں کی اندر خلقوں نے سے اسرائل کیا بہت کوئی خلقوں مطرد کی لئے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ نے شہ عدمی اوکر نام بگوائے حضرت نبی حضرت اسماء حضرت سمیج حضرت ان الہا حضرت عبد رحمان من عوض شہ عدمی اوکر نام حضرت عمر رضی اللہ اوکر اوکر رضایا اللہ یقین میں سے کسی کو خط خبر اور یہ مرمایات حقی تھی میری وسیعت ہے میری موت کی تیس نے تمہارا خلقہ مطلب ہو جانا جائے اور یہ جسوہ سیدنا عبد بگر صدیق حضرت بگر حضرت بگر حضرت عبد بگر کی وسیعت خلافت کی تعریف سے لکھنے خیفے خود عثمان حضرت عثمان نے لکھا حضرت عبد بگر کہتے جا رہے تھی یوں نہیں اور یہ وقت آیا کہ حضرت عثمان میرے پاس خلافت حضرت عمد کی جانے والی یہ لفظ جب لکھنے کہا وقت آیا خبت نکھو اسی دیوست حضرت عثمان عثمان نے اپنی فراصل سے اور اپنی ذہانت سے حضرت عمر کا نام نے کھوش آیا حضرت عثمان عثمان جو لکھ رہے سی انہوں نے کہا خلافت حضرت عمر صحیح انہیں کہا اور بلکل تمہاری عقل کا زمداد کے لئے ہم کو اللہ نے مہت خوش مندی عطا کی عدد عمر کا نام عمار جہی عمر تو وہ صاحب فراست اور قنی خوش اور نزاج عقوبی سے آسنا حضرت عثمان عمر کا نام بھی اس میں شامل گیا شہ آدمیوں کا جب نام آیا حضرت عمر 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 نے ایسا کیا کہ ہم لوگوں کی خلافت کے نیعے شہ آدمیوں کا نام آئے ایسا کیا جائے شہ آدمی ان کو اتنے سے دین آدم کو متخب کر رہے اپنا عمر اس خلافت کے لئے کسی دوسرے کو دے اس میں سے ایک دن خضرت عثمان عمر کا نام کہ میں اپنا عمر چھوڑ دینا ہوں اپنی باری اس سے مردان ہو جانا ہو جو حضرت عثمان کو پیش کر اور ایک دن اپنی باری کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اور ایک صاحب کے اس میں سے حضرت عبدالرحمن کی عمر کا نام رہے دو آدمی ان دونوں میں ایک علی ان دونوں میں جو سنت جو کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا اور سنت الشیخین سنت الشیخین عبدالرحمن عبدالعہ ان دونوں کی غمش پر زیادہ مدی اور چلے کا احد کرے اس کو خلافت دی جائیں یہ سبائل عبدالرحمن بن عوض رضی اللہ اور اس کے بعد ہم یہ کیا کہ دوروں کو دنخائی میں علی ایسا کرنا کہ خلافت کی ذمہ دار تیرے اوپر سنوک دو اگر تم یہ کام کرتے ہو تو احسان ہوگا تم حق کو افتیاب یہ تو ہم کس کو چاہے بنا بنا اپنے خلافت کیا مہارت آمین آنے گیا اس کا حق مجھے دی دو دونوں نے پیار دیا سارے مجلس کی جوان تقریب کی اور ایسی ناثیر سے فری بھی تقریب کی کہ اس کے بعد فرما کہ سلاح کی پیداری اس وقت حضرت عثم کو صوب دی جاتی ہے اور سب سے مہلے اپنا ہاتھ بڑھایا حضرت عثمان آج ہم تمہارے ہاتھ پر بیاد کر دے بس اتنا جہتا تھا کہ فورا عبد علی اللہ خوف ہے اور کہ آج سے اخبر 30 مداری حضرت عثمان کو اس کے بعد پورے لوگ مل انتفاق حضرت عثمان کی خلاف سلاح سلاح شورت یافتہ اور بڑا تام کرنے والا خاندہ مجھے کی سندگی کے اندر بنو عاشق سب سے بڑا خاندہ سب جانا ہے اس خاندہ سے رسول صلی اللہ صلی اللہ اور اس کے بعد یہ عموی خاندہ جو آج میں چل کر خلافت عموی جو خاندہ کی ہے یہ حضرت عثمان مجھے والی ماجد کی اندر اوپر کے خاندہ آدمیوں میں نانا اگادا میں ایک عموی میں اپنے شمس اونی عموی کے داستے عموی خاندہ چلا ہے تو یہ عموی خاندار اس دور خاندار یہ پھر تکر لیتا تھا خاندار بہت عاشق اس خاندار کے رسول اللہ صلی قید آدم خریف ایک دوسرے کا مقابل وہ یہ کہتا تھا کہ میں بڑھو اور یہ وہ جانے تھے کہ میں ہی جا اس خاندار آدم ایسے تکر والا خاندار تھا اس خاندار نیک صورت نیک اخلاق نیک تنیہ جو صحیح حبرہ کی حملہ کرنے کا قابل مقابل اس کے چھتے سال حضرت یہ پیدا ہوئے اور اس کے پات جس وقت انہوں نے اسلام قبول دیا ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دنیا میں پیس کرنے کا مقابل آیا آپ نے بھی بنائے اس وقت انہوں تیس سال بھی ان کے بچپن کے بخالات ہیں اس کا زیادہ عید خود شروع اور جتنے بھی پڑے پڑے ہو خود اس بات کے قائل ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہو سکے کیا ہیں لیکن اتنا سکر بڑے شریف سے پڑے لکھے لکھے اللہ ملاجری وہ اس میں بات کتنے لوگ تھے پڑے کے اندر کم لکھے پڑے لوگ تھے جملہ سترہ لوگ تھے جو اس وقت زندگی میں پڑے لکھے شمع جاتے جو پڑے ریفوں میں سکھے جاتے تھے بہت بہت پڑے پڑھنا لکھنا جاتے نہیں لیکن سیاست نام پڑے خوشتہ پڑے بہت اس وقت حضرت عثمان کے اور عبد عبد اللہ کی دوستی پڑی بچ پچ سے ہم کی دوستی پہلے سجلے آرے نہیں اس لکھ سجلے تحت پر رضی اللہ آئے اسلام نے آئے تو حضرت عفوکر کی ایک ساتھ گوشتی کی تو ایک بلاقات ہو نہیں گھر پر گھر پر آئے تو حضرت عفوکر نے اسلام کو رسکرہ کیا کہ حضرت اللہ صلی اللہ سلام اور آپ اسلام قبول کر دیجئے آپ بھی انتفاع کر گئے حضرت عمرہ کیوں بانت نقی کر جی وہ کہا کہ خلق حضرت اسلام قبول کر رہے لے جائیں آپ رسول صلی اللہ پاس اتفاع سے خلو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ جب آئے تو حضرت عفوکر صدی ونماء فرمایا کہ حضرت عثمان اسلام قبول کر دیجئے تو یاد رہے آپ مات پڑھائیے آپ نے ایک جملہ پڑھائیے کہ عثمان جزت خرید لو اور دیکھو اللہ دانہ حضرت عفوکر کرے گا بس یہ جملہ تھا ایسا اثر کر لیا کہ اسلام قبول کرنے میں پہلے سے تیار کر گیا بس وہ اسلام قبول کر لیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ کوئی بشارہ نہیں بھی بنائی اب اس کے پاس رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہے اور اگل کو غریب ہر تقریبا جن میں ہر معاش اور ہر معیم پر شریف ہے ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت رقیہ کی شادی پہلے ابو لحب کے بیٹے خطوہ سے خطوہ خطوہ لحب کو بے اتحا بیٹے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ اٹھا اس نے اس اگاوت کے اندر آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کو طلاب دیں یہ رسول اللہ صلی اللہ نے حضرت رقیہ صلی اللہ حضرت عثمان عزیر اللہ سے کیا ہے اور حضرت عثمان عزیر اللہ اس جب نکہ دیکھا ہے تو زیادہ دیر میں نہیں رہا یا بات بیعت جن سکرا یا لو جا رہے آپ نے بتایا عثمان تم اتنی ماردانی کرتے رہو وہ آنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی تو وہی عجر دے یعنی بدری صحابہ کو دے گا اور اس میں تمہارا حصہ شامل کرے حضرت عثمان اس میں لگ گئے اور اس کے بات حافل اچھ لگ حافلہ جب جا کر واپس آنے والا تھا اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وقت میں پتا اور گانی بھی رسی تھی حضرت عثمان حالی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہوتنی پر قائد کر آ رہے اور ادھر تشید اور تکفیر کا کام ہو رہا ہے ادھر جنازہ زمین میں دفن کے لئے لے جایا جا رہا اور قبر میں ڈالا جا رہا اور ادھر حضرت حالی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آ ادھر 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 تو ادھر ہات ادھر کہ انہوں نے پرمایا تھا تو انہوں نے ہنری ہو تو تم کو وہی عجب ملے گا تم کو ہم اسے میں سامن کریں گے لیسا ایک اچھلی اوکی پیوی کے جانے کا انتظار حضرت اوپر نے اس کو دیکھ کر کہا کہ احمد اے عثمان کیا تم اتنے حجیب و غریب آنے ہو کہ اس کے اوپر تم کو اتنا بچ اللہ تو ہم کو ہوتا ہے پہنے لگے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ خیامت کے لئے میرے خاندان والوں کے ساتھ میرے خاندان والے میرے ساتھ جنہیں کے سارے پاکی منقضے ہو جائیں گے یہ اس رشتے سے میں محبوب ہوئے اس پر مجھے خلق ساتھ یہ میری بیویں آسے جنے میں وہ یہ خاندان مبور سے میرا علم کر رہے ہیں اور یہ پہنی سعادت کی بات تک ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پھر اپنی دوسری بیٹی حضرت عمی قدسو ربی اللہ عنہ سے انتیش شادی کرائی اور یہی بھی ملک کو سمائے تھا کہ حضرت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرتے گی تو لوگوں نے ان کو اسی کے پاس سے یہ کہا ہے کہ یہ صحابیت یہ نبی کے دو بیٹیاں کسی آن کسی صحابی کو نصیب نہیں بلکہ بات لکھنے والے بارلکی نے یہاں پھر کہا ہے کسی بھی صابقہ نبیوں میں سے کسی نبی کی دو بیٹی کسی ایک انسان کے مشخص میں آج تک نہیں آئی ہے جوائیں لکھیں عثمانوں کے اسی حضرت دون ورہین فرض اور آمل رہے ہیں دون ورہین کو اس لئے کہا نہ لکھائے płام رoga نے اس لئے کہا کہ ج等等 جنت کے ایک پتران سے دوسری جگہ ایک وقت حấp پہنے ہوتے جائیں اور اس سے روشنی آئے گی کس وقت یہ منتقل ہوگے روشنی آئے گی اس لئے دو 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 کہاں ایک مقام سے دوسرے مقام متقل ہو رہا ہے اور دو دو مقام موشن ہو جائے گی ان کے جانے سے اس لئے ان کو تکل ہو رہا ہے ان کے لئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے انہوں نے تمہوں ہم یہ بھی سن نو ملنے کے اندر اتفال کر رہے ہیں یہ سب اتفال کر رہے ہیں تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبلہ مر رہا تھا کہ میں دونوں بیٹیوں کا نکاہ میں نے عثمان سے وحی کی وجہ سے کیا تھا اور آگر یہ اس کے پاس کوئی بیٹی ہو گی جو میں ضرور عثمان کی شاری کر دیتا لیکن اس وقت میں کے پاس کوئی نٹی نہیں ہے جس سے میں عثمان کی شاری کر دیتا بہت افسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یوں فرمایا کہ اس سے پہلی کی جو نوٹ بیٹیاں کی وہ وحی کی بنیاد پر میں نے ان سے نکاہ پر پاہی تھی اس کے پاس کئی خضوات میں تھا بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیز نہیں کوئی دو خضوات میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حمیر بنا کر مدینے کا خلیفہ بنا کر آپ نشیدے میں مردانس کی قرآن کی تقریب میں سے مرشتہ آپ نے آپ نے سنا تھا اگر وہ وقت تگی ان حضرات صحابہ کے اندر نہ ہوتی اور وہ دین مخبر مٹنے کا قدرتی جذبہ ادب نہ ہوتا وہ خدا کے حضر کوئی صحابی صحابی بار دیجنے کوئی ایمان والا ایمان والا حقی نہیں دے لیتا اس قدر دکھ اور تقریب ان کی طرف سے مشہروں کی طرف سے دیتی ہے یہ تو سیس سادہ سے دنے نورومبر کے اللہ کی پناہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اب خود ان کے اندر تو قوت اللہ نے قرآن کیا فرمائی تھی وہ کو ادرون میں ایک جذبہ باردگی مرکٹنے کا جذبہ تھا جس نے ان کو اسلام پکٹا ہے مرکٹا ہے اسلام ختم ہو جاتا ایسی سکتی اور ایسی تقلیفیاں حقیقتیں دیتی ہیں ان کو برداد نہیں کر سکتے چلیں اپنی پینے کو لے کر چلیں حضرت رقیہ حضرت رقیہ کو لے کر سب سے پہلے عیرت جبیلے والے اہلو آیال کے ساتھ یہی ہے سب سے پہلے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کرنے والا اپنے اہلو آیال کے ساتھ ہوئے زمین پر حضرت خود علیہ السلام کے حاضر ماں کے حقیقت اور مہا خلقا ہے حضرت رقیہ کوئی اکتے لے گئے وہ خوش حفر میں کہاں چلے گئے کیسے بغاد کیا ہوا کوئی حضرت بدا نہیں کیا ہوا آئے کچھ نہیں بہت علیہ السلام کو بڑی تقریب ہو رہی تھی اور ایک ساتھ ایک دیگوانے والے آتی نے کہاں کہاں جب ہماری حضرت رقیہ بہتری خیئی سے مانشہ تب حضرت رقیہ میں یہ جب لہا پتا ہے پھر حضرت رقیہ سے واپس آئے یہاں آئے اکتہ میں تو دیکھا تقریبیں اور پڑ گئی ہیں اتفاق سے مدینہ جانے کے مرتایت مدینہ دشیلے کے حضرت عود بن حسان وزیر پانک کے بھائی بنا دے حضرت عود بن سابطہ کے اللہ حضرت عود ان کے بھائی بنا دے گئے مدینہ میں صحابہ اکرام کو حضرت عود صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا تھا مہاجر مکہ کا انساری مدینہ کے انہیں دونوں آپس میں بھائی بھائی ہوگئے اس قدر محبت اس قدر محبت کہ جب عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو ایسا پھرکت ملکیہ اکرام انسان کے سابطے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو بھی جابوں پہ دیکھئے آپی تفتہ پڑھنے میں پریشان رہتے تھے کہ ہمارے عثمان چڑھے گیا ہمارے عثمان چڑھے گیا گویا لگتا جا سگے بھائی ہیں یہ محبت نہیں جا وہاں جب پنینے میں پانی کی بڑی ملک اے نیشے پانی کا کواں تھا کسو بیرے کواں دے وہ یہ حبی کے پاس تھا اب وہ دینے میں ملکیہ بڑی 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 بڑا عثمان چڑھا وہ بڑی قیمت بدھا حضرت عثمان نے اسے کیا کہ جاں جب ایسا کرے آدھا قواں تو دے دیں گے آدھا قواں اپنے پاس دیں گے مزارے کا ملکی ہے آدھا قیمت ہوگی بارہ ہزار دینار اس وقت کے بارہ ہزار دینار کون انجدہ لگا سکتا لیکن اللہ اپنی قولت قولت ہے عثمان بلہ حضرت عثمان میں آدھا قواں حریف دیا اور اس میں تردیب ہوتی تھی کہ ایک دن صحابہ اقراب مسلمان پانی دیتے تھے اور دوسرے دن وہ یہودی اپنے ہیں اس کے رہن میں پانی دیتے تھے جس کی یہ مسلمان پانی دینے سے خوب پانی آتا تھا یہ ہے کھوار اور اتنا پانی کھڑتے تھے کہ دو دو تین دن کا اس لاغ ان کے پاس اپاہ ہو جاتا تھا اور اس کے جب بگواری آتی تھی تو وہ پانی یہ نہیں نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ نیزہ آخر اس نے مجھوڑ ہو کر کہا کہ مبیعہ ہوا کے آن کو دینے لیے ہیں یہ آدھا ہے وہ بھی دینے لیے ہیں آدھا دہا ہم پھر آلک سے انہوں نے پر رکھے اور پھر ہوا بھور اکبر مسلمانوں کے پاس حضور نے فرمایا تھا جو صف پیر امہ کو خریدے گا اور اس کو خود کر دے گا اس کے لیے جنت یہ دوسری پیشت کوئی جتنی ہونے ہی تھی دوسری پیشت کوئی اور اتنے نیک شرط و حیاء کے پتلے کہ اس کی کوئی اتحا نہیں جب کوئی آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہر مبارک اگر سیدھا ہوتا اور کپڑے ادھر ادھر ہوتے تو آپ اسے آرواد کبھی سمیٹ لیتے ہیں اور کبھی ایسی ہی لیتے ہیں لیکن جب یہ معلوم عدا کہ عثمان آرہے ہیں عورت کپڑے سمیٹ ہیں اور فوراں اختیمان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور فقاتے کی اس عثمان کا میں حیاء نہ کروں اس عثمان کے ساتھ جس کے ساتھ ملائکہ ہمیں حیاء کرتے ہیں ملائکہ جیسے شرم حیاء کرتے ہیں اس کے ساتھ میں حیاء نہ کروں یہ چیز اور جہاں نے انتظر کیا کہ خاندانی حسابیت ملکو درمیان میں ہار نہیں آئی قریش کا خاندان اور حضر عثمان کا خاندان دو امکت کا خیلے گا اسی لئے ارد پڑے جو رسول اسلام سے وہی کے ابو سفیان جنہوں نے کئی جنتوں کی قیادت لیے عموی خاندان کیا خطبہ بن عبی معیش یہ عموی خاندان ایسے رسول خاندانی رسولیان اور اس وجہ سے حضور کے پاس قریب آنہ میں دوالا گئی کہ وہاں کی کسپاندان کیا کیسے اپنی قبول کرنے لیکن یہ 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 نکتہ سمجھنے کا یہ لیات رکھنے کی بات ہے لیات رکھنے کی بات ہے حضر عثمان کے لئے یہ چیز آر نہیں بڑی خاندانی حمیت اور غیرت یہ آر نہیں بڑی اسلام کو قبول کرنے یہ چیز ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے ادری میں جب آپ میں مرکیہ سنا ہے کہ مکہ کے اندر جانے کا ارادہ بھی ان پرمایہ کمرے کے لئے تو گفار نے راستہ ہوتی اس وقت پاچیت کرنے کے لئے حضور عثمان کیا ماں کو انتخاب کیا گیا کہ وہ گفار کے ساتھ بات کرنے کے لئے جا گفار قبول کرنے کے لئے یہ الگ بات ہے کہ اسلام دانے پر ان تو بھی آہا گیا اور ایسا ستایا گیا ایسا ستایا گیا کہ ان کے چچا حضور ان آس انہوں نے تو دعا دیتے تھے کہ مر جا اور یہ کہتے تھے کہ خدا کی حسن ان کو دین چھوڑنا ہوگا حضور عثمان فرمان جب خدا کی حسن میں دین نہیں چھوڑوں گا پر جو کچھ ہونا آگا جا اور اسی حالت جب ان کی صلاح بزر تو قدیلی ہے یہ اصلاح بات آنے والا رہی ان دن آ کر ان کو چھوڑ دیا لیکن کھر بھی اپنی ذات سے اشتری اور لوگوں نے اپنی ذات مقابل تو چلے گئے ادھر جاتے ہیں ان لوگوں نے ان کو قید کر دیا اور جب سبب مشہور ہو گئے کہ حضرت عثمان کا انتقاب جو ان کو شہید کر دیا یہ بات ستیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ جو وہاں جمعات ایک نرحب یہ دیجئے بیان دیرزوان اس کو بیان دیرزوان کر دیرزوان قسنودی والی بیان اللہ کی بیان سے راضی ہیں وہ میں کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس سے بڑھتن ہم کیا سعادت جائیے حضرت عثمان کے کہا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے میں اس ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے بیان کرتا ہوں کہ میں عثمان کی خون کا بدلہ لے کب آہوں گا یہ کہہ کر آپ نے یہ ہاتھ پرایا چودہ سو صحابہ نے اس ہاتھ پر حضرت عثمان کا ہاتھ سمجھ کر اس پر بیان کی دیر اس سے بڑھتن یہ سنیت خبر تو ان کے ہوش اڑ گیا ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا لگا دیکھنی محقہ کہ وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ خود دواف کر لیجئے آپ کو افتیار ہے ان کو آنے ہم نہیں دیں گے مگران کہ تیرے حقیب کے ہوتے ہیں کہ تم مجھ کو کہتے ہو اور میرے حقیب کو روک دے ہو مجھے بھرکت نہیں میں دواف نہیں کرتا جانے سے تہلے ان کے بعد بھائیوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کی لکھی ذرا سے نیچی کیجئے حضرت عثمان کی عادت شریفہ یہ کی کہ آدھی پھٹنے روکی پہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پھٹنے روکی پہتے تھے اور آدھی سے نیچے پہتنا چاہیز ہے البتہ تخنے سے نیچے روکی نہیں کرنی جائیے یہ محق اور اس کے اوپر فرمایا گیا کہ جہنم حضرت عثمان سے جانتے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ عثمان کو اپنی دوروں سے جہنم بات کرنے ہیں کہ یہاں شرابت کے بات شامل ہے کہ آدھی پھٹنے روکی یہاں حیرت بھی لاتی ہے ذرا ہیچے گھنے جائے شاید تمہاری بات وہ لوگ مان لے اگر دوست مان لے کے جملہ کا حق وہ یاد کرنے کے باتل ہے اگر اسی حالت میں اس حالت میں اللہ علیہ وسلم لوگی باتنی تھے یہ حالت تو اگر پسند ہے کب تو میں اسے بات کرنے کے لئے یا ہو اور اگر یہ حالت وہ پسندی بھی حیات پسند نہیں ہے تو مجھے دوروں سے بات کرنے کیوں چاہے کرنے وہ حمیعہ اور وہ غیرتی ایمانی وہ خبت رسول ایک فریقہ ہو جاتے تھے اور جو کچھ ہونا ہے وہ نہیں بہت بات لمدی ناستان ہے جب عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غزیب و عقیات سے کے پیچھا دے کنرے اس کے بعد آخری میں وہ دور آیا ہے اللہ کی پڑا کچھ پشمن کچھ پشمن کون رہی عبداللہ کی سبا جو کنہ سے تک اس نے ایک پارٹی منع کی اچھا جی اور حضرت عثمان کے خلاف ایک عابد آوہ دیکھتا کہ یہ بڑی سکریل جامعہ کا جاتا ارہ درہ درہ کے اپنے وقت رہی ہیں لیکن بار بار اس نے ایک پارٹی بنائے گا انکل حضرت عثمان کا سب کو باغی بنائی اور ایک بڑی کاجات ایسی ہو رہی جو ان کی خلاف چند صحابہ کہ پرانے پاکی سر صحابہ عرصت ہو گئے تھے ان کی بے سکی کرنے لگے دونید کرنے لگے گھر کا گھراؤ چاریس دن تک گھر کا گھراؤ ڈالا بڑا گھر درہ حضرت عثمان اور کئی صحابہ تر مدین ہیں سب کی بیرحبت پانی تک نہیں پہنچایا اس سے کسی کے ساتھ مارا شہید بیا پانی کا ایک قطرہ جانے اگر میں انہیں وہ کچھ کانا دے کر جانے لگے آگے پڑی پانی تک اور کانا تک نہیں باقی تک نہیں حضرت مہترمہ صلی اللہ سے اسے ان تک کفاس دیکھ اور اسی حالت میں ان کے وفاظ میں حضرت کی جمعہ کی خواب اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کوئی بشارہ سنائی کہ عثمان حضرت روزے کا حضرت ہماری حضرت کرو گے پڑھ رہے تھے کہ دشمنوں نے آ کر تھاوہ بول دیا سارے صحابہ بڑے بڑے کتنے فیم بھاکے بیچارے دیکھتے رہ گئے کچھ نہیں کر سکے اور ان لوگوں نے آ کر ایسا خطرنا ان کی خلاف بغاوت کا جان کچھایا تھا کہ اس نے کوئی کیا رہے اور اس کے بعد ایک نے آ کر داڑی مبارف پکڑی اور اس کے بعد اس نے آئلہ جو ان کی بیوی تھی اس وقت انہوں نے مسدروں کا اپنے ہاتھ سن کے ہاتھ کی علیہ کر رہے پرانی مجید کی تلاوک کر رہے تھے آیت میں پرانی مجید کا قصہ اس میں موجود ہے کہ یہ آیت سے پڑھ رہے اور اسی پر کو طفا گناہ کو گناہ اور یہ اللہ کا نیک بندہ جنہ نبی نگذیہ سے دوسرے اور دوسرے اور بہت سکھ چھپا کہ کچھ لوگوں نے ان کی نماز ہائیوانات نماز جنہ پڑی ہے حضرت حضرت جنہ 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 پڑی تھی اور اس کے بعد جنت اللہ کے کنارے پر اس پتر ہستے میں نہیں تھا دیوار تھی دیوار کہ جانے جنہ 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 وہاں جا جا تھا پتر آدم وہ دیوار ادا رکھے جنہ آج یہ قتل بطی کے در آپ کہے ہوگے تو دور حضرت کنارے پر عثمان کے مام یہ پتر اکھا پتر یہ نشان کے پارے اور اتنی قربانیوں سے اللہ کے دی انہوں نے خدمت کی اپنا